موسیقی ہلاکت کے بعد صدر جو بائیڈن کی جانب سے جو پالیسی بیان سامنے آیا تھا اس کے اندر انہوں نے ان دھماکوں کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا اور کل ہم نے اس کا ردعمل دیکھا افغانستان کے علاقے رنگرہار میں ڈرون سٹرائک کی گئی اور اس کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان حملوں کا بہت اہم رکن جسے ختم کر دیا گیا ہے قتل کیا گیا ہے اور اس حوالے سے طالبان ترجمان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان دھماکوں میں خواتین اور بچ زخمی ہوئے ہیں جبکہ ہماری سرزمین پہ بغیر اجازت کے حملوں کی اجازت نہیں دیں گے کیا طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک نیا تنازہ کھڑا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور اکتیس اگست انخلاقی ڈیڈ لائن دی گئی ہے امریکی فوج کے تو کیا امریکہ اکتیس اگست کے بعد بھی اس طرح کے حملے اور کاروائیاں افغانستان میں جاری رکھے گا اس حوالے سے بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں افغانستان کی دن بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر موشی بہران جو افغانستان کے اندر جنم لے رہا ہے اس پر بات کرنا بہت اہم ہے کل فوات چودی کی جانب سے بیان دیا گیا کہ دنیا اپنی آنکھیں اس طرف سے بن نہ کرے ورنہ بہت بڑا مسئلہ افغانستان کے لئے کھڑا ہو سکتا ہے بہت سے خطرات جنم لے سکتے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی کل بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر افغانستان میں آلہ عسکری قیادت پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں ل یہ کتنا اہم تھا اس حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے آج پی ڈی ایم کراچی میں جلسہ کرنے جاری ہے پیپلز پارٹی سے الہدگی کے بعد یہ پہلا جلسہ ہوگا آخر پی ڈی ایم کرنا کیا چاہتی ہے اور کیا پیپلز پارٹی کے خلاف ایک نیا محاص کھولنے کی تیاری کی جاری ہے اس حوالے سے بھی آج پرگرام میں مہمانوں کی رائے لینے کی کوشش کریں گے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتے ہیں ہمارے اقبال بھٹی صاحب تجزیہ نگار ہیں اک ایسا تیلیف آن لائن پر ہی موجود ہوں گے خورم کامران صاحب تجزیہ نگار ہیں سینئر ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں خورم کامران صاحب سب سے پہلے آپ سے شروع کرنا چاہتی ہیں یہ جو ڈرون سٹرائک افغانستان میں کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے ابھی تک بہت زیادہ مشکوک ہے طالبان تجمان کہتے ہیں کہ اس کے اندر خواتین اور بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کی کہ جو اہم روکن امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس میں ہلاک ہو گیا ہے اس کی ہلاکت کی کوئی تصدیق نہیں کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد موجود ہیں دیکھیں آپ نے جو بتایا آپ کی within the lines it is very much clear کہ امریکہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے چانسز ہیں کہ یہ خودی کروا رہا ہوں تاکہ اس کو جہاز مل سکے یہاں انخلاق کے وقت ان کے مختلف طالبان کے اور جو مختلف ان کے رکن ہیں ان کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کے لئے بیسیکلی امریکہ کو اس وقت دبرانت آ رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو جنرلس ہیں اور جو مختلف ان کے اہلکار ہیں اور فوجی ہیں ان کا انخلاق اور وہ بہت ایزیلی ہو جائے لیکن آپ کو بتائیں کہ وہاں کابل ائرپورٹ پر چونکہ یہ حملے کر رہے ہیں آئی ایس آئی ایس کے بھی حملہ ہوا ہے اور دوسرے بھی ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کی یہ سٹیٹیجی ہو سکتی ہے کہ وہ ان کو طالبان کو اور دوسروں کو اس میں انگیج کریں اور کوئی ایسا کانسپوریسی کریئر کریں کہ یہ آپس میں دوبارہ پہ کانہ جنگی والی پوزیشن میں آ جائے تو لیکن آن دی سیم سائیڈ ان کے اوپر بھی حملے تو ہوئے ہیں وہاں کیاوس کسی سیچویشن ہے ائرپورٹ پہ اور سب واقف ہیں اور جو لوگ وہاں پسے ہیں ان کی بڑی تاراج ہے اس وقت جو غر ملکی خورم صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ دھماکیں ہوئے ہیں اور فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں مگر ابھی تک طالبان ترجمان کی جانب سے اس کی بھی تصدیق نہیں کی گئی وہاں پہ موجود افراد بھی یہ کہتے ہیں کہ جن امریکہ جن فوجیوں کی ہلاکت کی بات کر رہے ہیں ابھی تک ان کے تابوت دیکھے گئے ہیں بلکہ جو فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں اس کے اندر خواتین اور بچوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں اور کچھ اس میں نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ بھی کافی مشکوک ہے ابھی تک دیکھے اس میں طالبان ابھی بہت انتہائی موتاز طریقے سے چل لیں وہ ایسا کوئی بھی بیان نہیں دینا چاہتے کہ جس میں کنفرٹریشن والی سیچویشن جو ہے وہ اوبر کر آئے اور وہ وہ دیار آن دے بیسا بیگ فٹ آنسو ان دیار آن آن آفنسیگا آنسو ایڈ سیم تائن وہ ابھی کوئی ایسا ایکشن نہیں دینا چاہتے جس پر ان کی پوزیشن موتاستے رہو انٹرنیشنلی اور لوکلی بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان اس وقت اس سیچویشن میں موجود نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی متنازے بیان دے دیں ٹھیک ہے میں سامر اکبال بھٹی صاحب کی جانے اسی سوال کے ساتھ آنگی بھٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں امریکہ کے کوئی اور مقاصد دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو وہ فوجیوں کی ہلاکت کی بات کرتے ہیں پھر انہوں نے درون سٹرائک کی بھی بھی کر دیا اور آئندہ بھی اس کا انہوں نے انڈیا دے دیا ہے جی دیکھیں امریکہ اس وقت واقعی بکلاات کا شکار ہے اور اس کو پوری دنیا میں اس وقت ایک جو تظلیل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سپیشلی اپنے اس کے جو اپنے اتحادی ہیں ان کے سامنے بھی تو اس کو کسی نہ کسی جزہ پہ کچھ نہ کچھ شو تو کرنا ہے نا پوری دنیا کو کہ جی میں سوپر بھٹی چھیک ہے جی پہلے اس سے جو غلطیاں ہونی تھی جو ہو گئیں یہ غلطی نہیں کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کیے بغیر کوئی اتمی شکل دیئے بغیر کوئی بھی فائنل چیزوں کو شکل دیئے بغیر انہوں نے اپنے انخلاق کا جو ایک ڈیڈ لائن رکھ لی ابھی بھی یہ ہے کہ ان کے جو اپنے اتحادی ہیں وہ بھی امریکہ کو بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی آج کی جو لیٹس پوزیشن ہے اس کے مطابق بھی ان کے اپنے اتحادی چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے ایک جو سرڈی پاس اگرس کی ڈیڈ لائن لی ہوئی ہے اس کو آگے ایکسٹین کروائیں تاکہ ہم لوگ اس میں وہاں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کیونکہ دیکھیں یہ اس معاملے کے لیے کوئی بھی بندہ ریڈی نہیں تھا بسکر یہ ساری چیزیں اس لیے کھڑی ہو گئیں کیونکہ ہر بندہ جتنے بھی وہاں پہ بشک نیٹو کی افائی چنگ بشک افغان کی گورنمنٹ تھی بشک امریکہ کی افائی چنگ اور وہ اس چیز کو بالکل ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اتنا جلدی سالبان کابل کے اوپر قبضہ کر لیں اور اب جب یہ سارا سنیٹو چینج ہو گیا جاناک سے تو اب ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے اب انہوں نے جو جو برون اٹیک کیا بات کر رہی ہیں یہ صرف ایک انہوں نے ریزن بنائی ہے دنیا کو بتانے کے لیے وہ بشک کوئی مسوم شہری وہاں پہ جان بھاک ہوئے ہوں بھٹی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک ریزن تلاش کر رہا ہے کہ اکتیس اگرس کے انخلاق کے بعد وہ افغانستان میں کس طرح سے اتنی کاروائیوں کو جاری رکھ سکے نہیں دیکھیں وہ تو نہیں کر سکتا یہ صرف تب تک اس طرح کی حرکتیں کرے گا امریکہ کی جب تک طالبان اپنی کوئی فائنل حکومت نہیں بنا لیتے اس کے لیے انہوں نے ابھی ذکر کر دیا ہے طالبان نے کوئی بتا دیا ہے کہ جیسے ہی یہ امریکہ کا انخلاق ہو جاتا ہے تو اس کے فوراں بعد وہ اپنی کابینہ کا اعلان کرتے ہیں اور جب ان کی کابینہ کا اعلان ہو جائے گا تو اس کے بعد بقاعدہ ہے کہ وہاں پہ ایک حکومت بن جائے گی تو اس کے بعد چیزیں بہت ساری چینج ہو جائیں گے پھر امریکہ وہاں پر اپنی مرضی نہیں چلا سکتے گا ٹھیک ٹھیک ہے بلکہ امریکہ کو میرے حیال میں یہاں پہ یہ چاہیے کہ بجائے سے کہ امریکہ ہو گیا یا اس کے جسے نے پہ یہ صحابی ہیں کہ ان کو دیکھیں ایک چیزتہ انہوں نے سٹپ کر لی کہ جی 20 سال کے اندر وہ وہاں پہ کچھ بھی حاصل نہیں کرتے تھے بیشک انہوں نے اینڈ پہ آکے افغان گورنمنٹ کے اوپر ساری چیزیں ڈال دیں کہ جی وہ وہاں پہ چھترہ سے نہیں لڑ سکے بھئی ہے افغان گورنمنٹ ان کا تو ابھی اس وقت اور کافی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بداہت ہو تھے لیکن اور کافی ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ جو اب ڈسکلوز ہو رہی ہیں کہ جو پہلے امریکہ کو بھی پتہ نہیں کہ لیکن سپوز انہوں نے افغان گورنمنٹ نے کہا ہوا تھا کہ ان کے پاس تین لاکھ لوگ ہیں جو ان کی فوج میں شامل ہیں جو طالبان کے ساتھ وہاں پہ لڑائی کر رہے ہیں لیکن ابھی جو چیزیں ڈسکلوز ہو رہی ہیں ان کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہارڈی کوئی ایک لاکھ فوجی بھی نہیں تھے ان کے پاس ٹھیک ہے اور اس کے بعد ابھی اس وقت امریکہ کو میرے خیال سے میرے خیال سے امریکہ کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ جی مزید طالبان کے ساتھ کوئی معاملات خراب کرے اس کو چاہیے کہ ابھی اپنا بیانیت چینج کرے اور پوری دنیا کو یہ بتائے کہ ٹھیک ہے جی ہمارا جو وہاں پہ ٹارگٹ تھا وہ القائدہ تھی وہ دائش تھے ان کے ساتھ ہم نے جو پاہت کرنی تھی ان سے ہم نے جو اپنا بدلہ لینا تھا وہ ہم لے چکے ہیں طالبان کے ساتھ ہماری کوئی کسی طرح کی کوئی لڑائی چکڑا نہیں ہے ان کو چاہیے کہ طالبان کو تو سپورٹ پریں تاکہ یہ وہاں پہ اگر کوئی دائش یا القائدہ یا ٹی ٹی پی یا اس طرح کی کوئی وہاں پہ اگر کوئی تنگی میں رہ گئی ہیں تو ان کو چاہیے کہ ابھی جو وہ خود نہیں کر سکے دیکھیں وہاں پہ افغانستان کی جو سیچویشن ہے وہ اس طرح کا پتہ ہے کہ وہاں پہ رشیہ بھی مارک آگ کے باہر چلا گیا امریکہ بھی مارک آگ کے باہر چلا گیا اصل نے اصل طریقے سے تو وہ طالبان ہی کر سکتا ہے بلکل بھٹی صاحب جاننا طالبان کو وہاں پہ استعمال کریں بھٹی صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر اکتیس اگس کے بعد امریکہ اپنی ان کاروائیوں کو جاری رکھتا ہے جس طرح سے امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان دھماکوں کا بدلہ لیا جائے گا اور ابھی ایک ڈرون سٹرائک سے تو ایسا نہیں لگتا کہ امریکہ رکے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ داخلی خودمختاری تو اس سے افغانستان کی بے شک متاثر ہوگی طالبان اس کی اجازت دیں گے نہیں دیکھیں یہ ابھی ابھی تک یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ ابھی بھی جو ڈرون سٹرائک ہوئے ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی امریکہ کی کچھ نہ کچھ اپواز یا کچھ نہ کچھ ان کے لوگ وہاں پہ ہیں افغانستان میں جس کی وجہ سے ہو رہے ہیں جب ان کا انخلاہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اب اس وقت سب سے بڑا تو مسئلہ امریکہ کے لیے یہی بنا ہوا ہے کہ ان کو سراؤننگ میں افغانستان کی سراؤننگ میں کوئی بھی گنٹری ایسا نہیں مل رہا جو اس کو سپورٹ دے سکے جو اس کو کوئی ہوای اٹھے دے سکے کہ جہاں سے وہ افغانستان کے اندر مداخلت مزید کر سکے ٹھیک ہے میں اسی سوال کے جواب خورم صاحب سے بھی لینا چاہوں گے خورم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکتیس اگست کے بعد کیا امریکہ یہ وہاں پہ اپنی کاروائیاں جاری رکھ سکے گا اور کیا طالبان اپنی خودمختاری کو متاثر ہونے کی اجازت دیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک لوجیکلی ایک اس کا جواب دیتا ہوں انہوں نے ائرپورٹ کے تین گیٹ طالبان کے حوالے کر دیئے کنٹرولز کا اب اگر وہ اکتیس کے بعد کچھ کرنا چاہتے تو وہ ائرپورٹ کا کٹرول ان کو طالبان کو نہیں دیتے دوسرا ہون دی ایڈر ہینڈ جو طالبان کے اس پوکس پرسن ہے انہوں نے کہا ایک تین اگست کے بعد امریکہ کو اگرانی ثان میں عملہ کرنے کا کوئی حد حاصل نہیں ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے امریکہ نے کہا ہے کہ کابل ائرپورٹ میں دوبارہ عملہ ہو سکتا ہے اب یہ خدشہ ظاہر کیا ہے اچھا وہ کیوں ہوگا کیونکہ دائش کے جو حملے کے بعد کابل ائرپورٹ میں صریف دوبارہ دھماکے ہوئے ہیں اور وہ دھماکے کیوں ہوئے ہیں امریکہ نے بتایا ہے کہ جی وہ ایک تو جو ہائی پروفائل ان کے دائش کے یا آئی ایس ای ایس جو خراسہ ان کا جو چیکٹر ہے جو ان سے یونٹ ہے ان کے دو ہائی پروفائل انہوں نے جو انا ان کو قتل کیا ہے اچھا وہ اب یہ تک اس کے ایویٹیز نام نہیں آئے سامنے کہ وہ ہائی پروفائل کون کون سے ہیں لیکن لیکن وہ یہ بھی کہ امریکہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو دو سی آئی اے سینٹر سے وہاں ان کے بہت ہی ہائی ٹیک اور سنسیٹیو ایکوپمنٹ سے وہ انہوں نے تباکنی یہاں سے نکلتے ہوئے نکلتے ہوئے تو یہ دونوں چیزیں ہیں لیکن یہ بہت کلیر ہے کہ امریکہ وہاں سے جان چوڑانا چاہتا ہے اور اگر اس کو حملہ کرنا ہوتا تو وہ یہاں سے جاتا نہیں ٹھیک تو دوسرا جو سمجھ بٹی صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ حملہ کریں گے تو حملہ کہاں سے کریں گے سوال یہ یہاں ہوتا ہے تو وہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تالیبان بھی ہو سکتے ہیں خود کے وہ چاہے کہ یہ جاتے جاتے ہیں ان کو گچیٹ نے ان کی تانگ امریکنز کی اور ان سے اپنے بدلوں جو یہاں وہ کر کے گئے اس لیے وہ اس پہ کوئی کے دیان نہیں دے رہے جاری نہیں کر رہے ٹھیک ہے بھٹی صاحب معیشت کے حوالے سے بہت زیادہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ موشری بہران افغانستان میں سر اٹھا سکتا ہے اگر عالمی برادری اگر اپنی آنکھیں بند کر لے فواد چودری صاحب کے بیان کو بھی کل کے میں نے کوٹ کیا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ دنیا کو ان خطرات کو دیکھنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ موشری بہران طالبان کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا دیکھیں ایشوز تو ان کے لیے بالکل ہیں طالبان کے لیے سرک موشری طور پر کیونکہ وہ بالکل خالیات ہیں اور ملک کو چلانے کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو خاتھ ہونا چاہیے لیکن میرا فیال ہے کہ ابھی اس وقت جو سیچیشن جا رہی ہے ابھی وہ نائنٹیز والی سیچیشن نہیں ہے اس وقت کافی سرکل ہے آپ بوریس جونسن کو دیکھ لیں کہ وہ بھی پہلے جو ان کے جتنے بیان آ رہے تھے وہ ان کے اگینسٹ آ رہے تھے کہ جی طالبان کو ایک ساتھ نہیں کرنا اور ابھی وہ بھی ان کے فیور میں آ رہے ہیں ابھی رشیہ بھی ان کی بیٹ پر کھڑا ہوا ہے ابھی چائنا بھی ان کی بیٹ پر کھڑا ہوا ہے کرائیں گے اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے امریکہ بھی مجبور ہو جائے گا کہ ان کو وہاں پہ دیکھیں انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ وہاں پہ اگر نکلے ہیں تو کیوں نکلے آپ اس لیے نکلے ہیں کہ وہاں پہ ٹھیک ہے ہمارے جو تارگٹ پہ وہاں اچیو کر باہر آ چکے ہیں وہاں افغانستان میں پہلے بھی امریکہ جتنا بھی پیسہ کرج کر رہا تھا وہاں پہ عوام کی فلاو ببور کے لیے کر رہا تھا نا تو یہ پوری دنیا کا ایک پسچن مارک ہو جائے گا اگر وہاں پر کوئی معاشی بہران آتا ہے یا لوگوں کی وہاں پر جو زندگی متاثر ہوتی ہیں تو اس کے لیے پھر دوبارہ سے امریکہ کے اوپر ہی پسچن مارک آئے گا دوبارہ سے یونائٹی نیشن صحیح سوال ہوں گے کہ جی پہلے تو وہاں پہ آپ فنڈنگ بھی کر رہے تھے سارا کچھ کر رہے تھے ابھی ابھی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ابھی آئی ایم ایس بھی سوچ رہا ہے اس کے اوپر ورلڈ بینک بھی سوچ رہا ہے کہ ان کی طرف سے کچھ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ مشروع طریقے سے افغانستان کی مدد چلنے کے لیے تیار ہیں اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ وہ جو مشروع طریقے سے وہ بولتے ہیں کہ اس میں کنڈیشنز وہ ایسی کون کی رکھتے ہیں بھٹی صاحب ایک انسانی بنیادوں پہ انسانی بنیادوں پہ مدد کی اور بات ہے لیکن ایک ملک جو چالیس سال سے حالت جنگ میں ہو اس کو سنبھالنا معاشی طور پہ بہران سے نکالنا یہ بہت بڑی اس کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے سب کو مل کے چلنا پڑے گا تو اور وہاں پہ طالبان کو بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو لگتا ہے سوال میرا یہ کہ what is next افغانستان میں ہوگا کیا ماضی کے افغانستان سے آپ مستقبل کے افغانستان کو کتنا مختلف دیکھیں گے دیکھیں ماضی میں میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی میں تو یہ تھا کہ طالبان خود کو ہی اتنا تیس مارخان سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ رابطے میں نام بھی رہے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اب بھی آکے ان کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ بھئی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر آپ اپنا ملک نہیں چلا دکھتے صرف افغانستان کے معاشی حالات اس طرح کے نہیں ہیں وہاں پر اتنے وسائل نہیں ہیں کہ افغانستان اپنے ہی سر پہ پھڑا ہو جائے گا اگر افغانستان نے آگے چلنا ہے آگے بڑھنا ہے تو ان کو اس وقت چائنہ کا جو سب سے بڑا جو فوکس ہے افغانستان کے اوپر ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ چائنہ کو بھی اپنی ٹریڈ کے لیے اپنے ایک تی پیکس حصہ بنانے کے لیے افغانستان کو وہ اس کے اوپر فوکس کر رہے اور وہ اس سے جتنا میکسنگم ہو سکے گا وہ اس کے ساتھ کوپریٹ کرے گا چائنہ کوپریٹ کرے گا پاکستان کوپریٹ کرے گا کیونکہ پاکستان نے ابھی جو پرائیم منسٹر انگران خان کی بیان آئے تو انہوں نے ابھی بھی امریکہ کو یہی بولا کہ ہم لوگ کوئی ہوائیت دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقریبا ایک سال تک میں لاز بگا میں بھی کہہ چکا ہوں ایک سال لگے گا تقریبا تالیبان کو سیچویشن نورولائز کرنے میں ابھی تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کو ابھی کرنٹ انٹرول چیلنجز کس 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 ایک تی ٹی پی ہے انہوں نے کہا کہ تحریک تالیبان تی ٹی 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 لیکن اون دی سائیڈ میں نے ابھی تہلے بتایا تھا آئی ای 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 خورسان کس وہ چیلنج ہے پھر ال قائدہ اس چل دیر اچھا ال قائدہ ایسا تھا کہ دو ہزار ایک جتنی سٹرونگ تھی اب وہ سٹرونگ نہیں رہی ہے لیکن اچھا ان کو تالیبان کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے القائدہ کو قابو کرنا ہے جو کہ القائدہ سے یہ لڑتے بھی آئے ہیں آپ کو پتا ہوگا لیکن اب اس وقت دوبارہ جو ٹیک آئی آئی لئے انہوں نے کہا بھی ہے کیون کہ جائرہ پہلے تو ڈائریک ہیڈاؤن آنا ہے ان کے ساتھ اچھا اب میں آپ کے دوسرے اس پہ آتا ہوں یہ چاہی یہ ہے اور انڈائریک ترہی چوہتا ہے وہ انڈیا تھا کیونکہ انڈیا کو بہت تکلیف ہے انڈیو انڈیو تھی اور اب دیکھے اور بہت ہی سپورٹ کر کے اور ان سے اپنی مرضی کی جو ہے وہ ٹمز ڈکٹیٹ کرا ہے دوسرا انہوں نے چائنیز فورن سر بہت ہی پیس کانفرنس میں انڈیو دیا ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے اور کوئی ساتھ سے آٹھ بلین ڈالر کی انڈیو انڈیا دیا ہے انڈیو ساتھ سے آٹھ بلین ڈالر کی انڈیو ساتھ ہوگی آیا وہ سی پیٹ میں ہوگی آیا وہ انڈیو سکچر میں ہوگی آیا وہ پاورٹی الیڈیویشن کی ہوگی انڈیو سکچر کی ہوگی فوڈ میں ہوگی یا سائنس اور تکنالوجی میں ہوگی وہ بہت ویگ سٹیٹمہ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چونکہ یہ شدیل بنا ہے ان کا طالبان کا اس کے پیچھے زائر ہے بہت ساری فورسی ہیں اور انکو جس خاننشل اور اکنومک جو چیلنجز ہیں اس میں جو مدد کرے یا کرے یورپ مدد کرے نہیں کرے امریکن ہیں اور بیٹیشل ہیں وہ کرے یا کرے لیکن یہ پیچھے چینہ اور پاکستان کے پاس ضرور پلان ہوگا اس کا کرنے کا سپورٹ کریں گے ورنہ چینہ کے مقاطب پورے نہیں ہوتے ورنہ بیلد ورن روڈ والی پولیسی ہے وہ پوری نہیں ہوگی اس کو کرنے کے لیے دس بلین ڈالر ری انویسمنٹ کرنی پڑی تو ضرور کرے ٹھیک ہے اور اسی طرح امریکہ کو امریکہ کو مجبوراً بھی افغانستان کو سپورٹ کرنا پڑے گا وہ اس لیے کرنا پڑے گا کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے امریکہ اور چائنہ یہ دو ایسی بڑی طاقتے ہیں جو قتل و غرط کی ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں کیا وہ آپ عراق لے لیں وہ آپ شام لے لیں اس کے بدلے میں جب آپ چائنہ کو دیکھتے ہیں تو چائنہ دنیا کے اندر جس ملک کے بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے چائنہ نے اس ملک کو سٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے ابھی ہمارے خطے کے اندر چائنہ کی سب سے بڑی کوشش ہے آپ نے دیکھا کہ کسی بھی جگہ پہ اس نے کبھی کوئی انتشار پھلانا حالان کہ اندیا نے جتنی مداخلت کی چائنہ کے معاملات میں ابھی پاکستان کے اندر بھی چائنیز کے اوپر اٹیکس ہوئے اس کے بڑے واضح ایویڈنس بھی مل گئے اس کے باوجود بھی چائنہ چاہے تو اندیا کے ساتھ کو ٹینشن کریٹ نہیں کر سکتا خطے میں امن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ خطے میں امن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی امریکہ کی کوشش ہوگی کہ چائنہ کو ایک لوگوں کی مزید سمپتی لینے کی کا موقع نہ دیا جائے کہ وہ کوشش کرے گا کہ خود آگے بڑھ کے وہ دوبارہ جو افغان پیپل ہیں افغان کے لوگ ہیں ان کا خیال کرے اور وہ 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 یہ ثابت کرے کہ ہمارا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ افغان کی عوام کو نقصان پہنچ ہیں یا پھر ان کے لئے کوئی سارے نقصان کا ذمہ دار تو امریکہ یہ ہے نا تو امریکہ اب خود کو کہیں نہ جستیفائی کرنے کی کوشش ضرور کرے گا یہ صرف آپ دیکھیں گا کہ آنے والے ٹائم میں صرف چیزیں جو ویڈ ہو رہی ہیں وہ صرف یہ ہو رہی ہیں کہ ایک بار وہاں پہ ایک بقاعدہ کوئی حکومت تشکیل ہو جائے بیکل حکومت تشکیل پانے انتظار کیا رہا ہے ٹھیک بھٹی صاحب کچھ پاکستان کے مگر بھٹی صاحب ملٹری پوائنٹ فیو سے کلیر ہے ابھی تک جو ہمارا ڈپلومیٹک پوائنٹ فیو وہ کلیر نہیں ہوا تسلیم کرنے کے حوالے سے اس میں میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بڑا اشیو رہے گا نہیں اس کے لیے ویٹ ضرور کیا جائے گا کہ باقی پوری دنیا دیکھا جائے کہ باقی پوری دنیا کس طرف جاتی جائے لیکن جب تالبان کی گورمنٹ تشکیل ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ تالبان نے خود کو پوری دنیا سے سامنے اس طرح کر رہے ہیں جو انہوں نے بتانا ہے کہ آپ ہمیں موقع دیں آپ ہمیں دیکھیں کہ اب ساتھ جو جتنی بھی ایکٹیوٹیز ان کی ہو رہی ہیں اب یہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو وہاں پہ خواتین جو گورمنٹ تداروں میں کام کرتی تھی ان کو بھی واپس انہوں نے تداروں میں آنے کے لیے بولا کہ آپ لوگ واپس آکے اپنے کام سنبھالے خواتین کو بیسے حد جگہ پھر پروٹیکشن دی جا رہی ہے وہ خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں مین چیزیں تو یہ ہی نا کہ پہلے نائنٹیز میں یہ ہوتا تھا کہ ان کو تالبان جنگل کا قانون ہے جس کے اوپر ظلم کرتے ہیں لیکن اس بار وہ نہیں ہوگا اور جو یہاں پہ ایک چیز اور آپ اپنے اس پوائنٹ کے ساتھ ایڈ چلنے جو اپنے معاشی صورت حال کے بارے میں کہا تھا آپ دیکھئے گا کہ حرکومت ان کی تشکیل ہونے کے بعد جو وہاں پہ تالبان کا نظام ہوگا نا کیونکہ وہاں پہ ان کا نظام انصاف ہے اس کے اندر چیزیں اتنی بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے گروہ کریں گی کہ اتنے اچھے طریقے سے ہمارے پاس پاکستان میں نہیں ہوتی اس کی ایک چھوٹی سی ایک 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 ایسا نظام ہے کہ اسلام کے اندر بھی کہا گیا ہے انصاف جہاں پر ہوگا وہاں دنیا کی کوئی طاقت ان کو گرا نہیں سکتی ابھی انہوں نے ایک اناؤسمنٹ کی ہے طالبان نے کہ انہوں نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا وہاں پہ اپنی پوری افغانستان کی عوام کو انہوں نے بولا کہ جی پوری افغانستان میں گورنمنٹ کے جتنے بھی ایسٹ تھے گورنمنٹ کی جتنی بھی مشینلی چیز جس میں گاڑیاں ہے جس نے بھی چیزیں جو گورنمنٹ کی ملکیت تھی انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا کہ ایک ہفتے کا ٹائم ہے ایک ہفتے کے اندر وہ ساری چیزیں آپ طالبان کے پاس جمع کروا ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ ایک ہفتے اندر ان کے پاس کوئی چیزیں کس طریقے سے آتی ہیں اور یہ ان کا ایک جو انصاف والا لیول ہے آپ اسی کو نظر میں رکھ ہوئے دیکھتے گا کہ انہی کے ادارے بھی ٹھیک طریقے سے کام کریں ٹھیک ہے اس کے اوپر کومنٹ کر دیں کل جو عسکری قیادت ہمارے پارلیمنٹ انس کو پاکستان کی پاکستان سوڑا سا ویڈ کرے گا جب کچھ بڑے ممالک اس کو accept کر لیں گے ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا سٹریٹیجی کیا ہوگی سوالت سے بات ہوگی ٹھیک ہے یہی ہوگی کہ پاکستان سوڑا سا ویڈ کرے گا جب کچھ اور ممالک ویڈ ویڈ کی پاکستان سا کرے گا کامیت سا کیا کہیں گے کل جو ہونے سا رہا ہے میرا پونٹ روی بلکل دیس رہا ہے سوالت سا میرے میرے حساب سے وہ ان کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ ان کو اس گورنمنٹ کو تالیمان کی گورنمنٹ کو accept کرنا ہے اور ہم نے آگے کیا ایکشن جانا ہے ہم نے کون کون سے گروپوں کو کہا کہا جا کے کیسے کیسے سپورٹ کرنا ہے بلک ڈیپلومنسی کیسے کرنی ہے کون سے ملک کو کیسے سپورٹ کرنا ہے خارج پولیسی کیا ہوگی اور دوسرا ہم نے فنڈگ کر رہی ہے ان کو ایڈ دینی ہے اور ان کا انخلا جو ہے افغان مہاجرین کا اس طرح آنے دیکھ رہے ہیں دکٹیٹ بھی کرنا ہے مگر مگر خورم صاحب کہہ رہے نا کہ کل کدن اس لیے اہم ہو سکتا کہ ایک واضح بیان سامنے آسکتا کہ ہم نے آگے کرنا کیا چلیے کچھ باکستان کی اندرونی سیاست کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آج جو پی ڈی ایم کراچی میں جلسہ کرنا جا رہی ہے خورم صاحب یہ پیپلز پارٹی سے علیدگی کے بعد پہلا جلسہ ہوگا پی ڈی ایم کا تو کیا اب پی ڈی ایم ورسز پیپلز پارٹی ہوگا دیکھیں اس میں ان کے بلاول صاحب کے بیان بلکل کلیر ہیں انہوں نے ان کو جلسے سے پہلی چیلنج کر دیا اور دوسرا سن میں کرنے کا یہ پی ڈی ایم کوئی ان کا پرپس نہیں سا سوائے کہ جو گورنمنٹ ہے اور جو اپنے ٹائم پورا کر رہی ہے اس کو ڈی سپرپائز کریں اور اپنے سروایول کی جنگ لڑائیں جائے تاکہ ان کے اوپر جو کیسیز ہیں اس کے اوپر سے نظر آئی جائے میں نہیں سمجھتا کہ جو سیکنڈ انہوں نے کمپین چلائی ہے پی ڈی کی کی وہ کوئی سکسیسپل ہوگی وہ اسی ہے کہ آپ جب یہ پیس کانفرنس کر رہے تھے اور اس میں اعلان کر رہے تھے تو ان کی بہتر لینگویج ہی بلکو ڈی فرنڈ تھی ان کو ابھی نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے ایک دفعہ آرڈی جو کمپین نمبر چلائی تھی اس میں یہ بہت بری مار کھا چکے اب وہ ان کے پاس کوئی نہ ایجنڈا ہے نہ چورن بیسنے کے لیے وہ اس میں آکے اس کبتن میں چورن بیسنا انہوں نے سوائے مہنگڑی کی کسی نہ کسی طرح پی دیم کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاری بس اپپوزیشن کو کرنا چاہرہ کہ یہ بکل ہی ڈیڈ ہو چکے جب سے پیپس پارٹی ہٹی ہے تو پی دیم خرنی رکھئی آن پیپرز ہے پاس سوائے ماری اگر 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 انتے تو اس سے بہت واضح ہو گیا کہ ان کی جو پاوتی وہ کم ہوئی ہے ولدو کہ وہاں ان کے بھوٹرز اور ان کے چانے والے وہاں بہت موجود ہیں لیکن جب الیکشن کونٹیس کرے گے تو اس میں کانٹے کا بھی مقابلہ ہوگا جہاں جہاں انہوں نے چیٹے لیتی اور اس دیم کبھی سیتے ان کو لوس کرنے کا بھی اندیش ہے اندی اگر آپ دیکھیں کہ جو گومیٹ ہے وہ چند میں اپنا جو کھوٹے ہیں وہ بزبوت کرنا چاہیے اس کے لیے یہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہونا ہے اس سے اور کچھ بھی ہوگا ہاں پی پس پارٹی جیسے آپ نے کہا وہ آمدے سامنے آکے کھڑے ہو جائے مگر خورم صاحب پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا کہیں گے بھٹی صاحب آپ آج کے پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ جب تک نون لیگ حالان کے ایک بڑی پارٹی ہے مضبوط پارٹی ہے جب تک یہ لوگ مولان فضل رمان کی پیچھے کھڑے ہوتے رہیں گے تب تک یہ نقصان اٹھاتے رہیں اب بھی اگر نون لیگ پی ڈی ایم کی جان چھوڑے جیسے بہت اچھ ڈی ایم تھا جب ان کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ پی ڈی ایم بنانے کے باوجود بھی آگے کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے تو انہوں نے اپنی سپریشن کر کے انہوں نے خود کو سٹین کرنا شروع کر سکتے پی ڈی اگر پیلے کچھ نہیں کر کچھ مریم بی بی کو ویسے انسٹرکشن آگئی ہیں جب آزاد کشمیر وقت کے بعد چھوٹے میاں صاحب کو موقع کہاں سے آئیے انسٹرکشن لندن سے آتی ہیں اور کھاں سے آئیے انکو ٹھیک ہے لندن سے آتی جب دیکھ لیا جب انہوں نے جب دیکھ لیا وہاں ساتھ کامپیان کی جاتے تو وہاں پہ پوزیشن چینج ہو وہاں پہ جیزنی سیتھیں پیپلز پارٹی لے گئی یہی سیتھیں نون لکھ کو مل سکتی دیکھیں وہاں باشور قوم ہیں اور وہ لوگ بڑے اچھی طریقی چیزوں کو انالائز کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے مریم بی بی جلسے میں سائیڈ پہ ہو جاتی ہوں دیکھ لیتے ہیں کیا تبدیلی لے آئیں گے بلکل انہوں نے موقع تو دیا لیکن ان کی پارٹی کے اندر کا جو انتشار ہے یہ جر تک فتم نہیں ہوگا تب تک چھی لنگ چین نہیں چھیک ہے یہ ایک وہ جو شین اور میم والا جو معاملات چل رہے ہیں اور یہ الیکشن سے پہلے پہلے مجھے لگتا ہے کہ یہ میم اور شین فائنل ہو جائے جس طرح کہ ان کے معاملات چل رہے ہیں کیونکہ اگر یہ لوگ ابھی بھی ان ساری چیزوں کے اوپر بیٹھ کے کو سوچ بیٹھ کر کر کے مل کے آگے چلتے تو اس وقت چیزیں کچھ بدل سکتی تھی لیکن اس کے لیے یہ بھی سب سے امپورٹنٹ مولانا فضل اور امان کی جب تک یہ جان نہیں چھوڑیں گے سب تک یہ بھی ڈاماڈولی رہے ہیں چلیے دیکھتے ہیں مولانا فضل امان کے ساتھ رہ کے ڈاماڈول ہوتے ہیں یا الگ رہ کے پالیسی بدل کے کچھ حاصل کر پاتے ہیں افغانستان کی بدلتی ہو صورتحال پہ بھی نظر ہے جس طرح سے حالہ تبدیل ہوں گے کل جو عسکری قیادت پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں لینے جاری ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں سمر اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے خورم کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پرگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ